مروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون ویوم نبعث في كل امة شهیدا عليهم من انفسهم وجئنا لك شهیدا على هاؤنا اور اس دن اللہ کے سامنے سر نگو ہو جائیں گے اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے لوکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمَرُ بِالْعَبِ وَالْإِحْسَانِ وَإِمْتَاءِ لِلْقُربَى وَيَنْهَى عَلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي یعِرْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْأُوْبِ عَهْدِ اللَّهِ لَا عَاهَبْتَمْ وَلَا تَنْقُرُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَعُونُوكَ الَّذِينَ فَبُتْ رَسْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنْكَاسَرَ سَتَّقِرُونَ أَيْمَانَكُمْ جَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْتَوْنَ أُمَّةٌ هِيَ أَوْغَامِهُمَّ اِنَّ لَا يَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلَا تَعِلِنَا اِنَّاكُمْ يَوْمَا تِعَامَةِ مَا كُنْ جُمْ فِي تَخْتَلِقُونَ اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرص سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تمہیں یاد رکھو اور جب اللہ سے اہب کرو تو اس کو پورا کرو اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا زامین مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کھاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ قالب رہے بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ قیامت کے دن اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا ولو شاء اللہ نجعلكم امتا واحدة ولیکن من يشاء ویحبی من يشاء ولا تسألن عن ما كنتم تعملون ولا تتخنوا ايمانكم دفلا بينكم فتزل قدم بعد قوتها فتزل قدم بعد قوتها وتروب السوق بما صبرتم عن سبيل الله ولكم عذاب 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 عظیم ولا تشتروا بعهد الله ثمن قلینا إن ما عند الله هو خیر لكم ان كنتم تعلمون اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناو کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا تم کو سزا چکنی پڑے اور تمہیں بڑا سخت عذاب ملے اور اللہ سے جو تم نے اہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو کیونکہ ایفائے اہد کا جو صلح اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے عمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے من عمل صالحا من ذكر أو انفا وهو منهم فلنحینبو حیاتا طیبا ولنجوینبو أدرهم بذہترینمın ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجیم إنه ليس له سلطان على الذین آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إننا سلطانه وعلى الذین يتولنه والذین هم بھی مشرکون وإذا بدلنا آية مكان آيته والله أعلم ما ينزل قالوا إنما فمهتر بل أكثرهم لا يعلم قل نزل روح القدس من ربك بالحق للثبت الذين آمنوا جو شخص نیک عامال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی بسر کروائیں گے اور آخرت میں ان کے عامال کا نہایت اچھا صلح دیں گے سو جب تم پران پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ دیا کرو حقیقت یہ ہے کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتی ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتی ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو اپنی طرف سے بنا لاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کے لیے تجھے ہدایت اور بشارت ہے ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمون بشر لسان الذي يلحدون إليه اعجب وهذا لسان عوضی مبین ان الذین لا يؤمنون بآیات اللہ لا يهدئن طاقه لهم عذابا اعجب انما يفتر الكذب الذین لا يؤمنون بآیات اللہ بولای قوم مكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من نكره وقره مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليهم وضبون من الله ولهم عذاب عظيم ذلك لأمنهم استحبذ الحياة الدنيا على الآخرت وأنما الله لا يهدئن طاقه الكافرين اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نکلون